موسیقی اسلام علیکم آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے HIV AIDS HIV یا Human Immunodeficiency Virus وہ انسانوں میں پھیلنے والا ایک بیماری ہے جو کہ خون کے انتقال سے جنسی تعلقات سے اور ماں سے پیدا ہونے والے بچے کو لگ سکتی ہے یہ وائرس جراسیم کی وجہ سے ہوتی ہے اور فیلحال اس بیماری کا مستقل علاج جو ہے وہ میسر نہیں ہے ایسی عدویات میسر ہیں جن کے ذریعے اس مریض کی زندگی کو لمبا کیا جا سکتا ہے اس بیماری میں قوت مدافعت جو انسان کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اور بیماریاں جو ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے مختلف جراسیم انسان کو بیمار کر دیتے ہیں ایچ آئی وی سے ایڈز مختلف اس طرح آئے ہیں کہ ایچ آئی وی اس جراسیم کا نام ہے اور ایڈز اس کے نتیجے میں ہونے والے مرض اور اس کی پیچی دیوں کا ایکوائیڈ ایمیون ڈیفشنسی سنڈروم اس کا نام ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے جب بھی آپ خون کا انتقال کروائیں تو خون کی سکریننگ صاف ہونی چاہیے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اس کے علاوہ جنسی تعلقات ہیں ان کے اندر بیراروی سے بچنا چاہیے تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم دانتوں کے پروسیجرز یا سرجکل پروسیجرز کرواتے ہیں تو اس میں آلات کی صفائی کیونکہ اس راستے سے یہ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے ایک چیز جو عموماً دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جو اس بیماری کے مریض ہوتے ہیں ان کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اصل میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ سزا جزا کے علاوہ ایک جسمانی عمل ہے اور کوئی بھی بیماری کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ کا مرتقبہ بطار ڈاکٹرز ہم لوگوں کو جج نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس جو بھی رنگوں نسل سے بالا تر ہو کے آتا ہے اس کو بیماری کا علاج کرنا بنتا ہے تو معاشرے میں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض ہیں ان سے جو ہے وہ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے اور یہ بیماری جو ہے وہ کھانا شیئر کرنے سے ہاتھ لگانے سے ساتھ بیٹھنے سے سانس کے ذریعے ان تمام راستوں سے نہیں پہلتی موسیقی